سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتا ہے گھروں میں حلقہ ذکر قائم کرنا اس کی فضیلت پر ایک حدیث صحیح ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلو بیوتکم قبورا ولا تجعلو قبری عیدہ وصلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو اب دیکھئے گھروں میں حلقاتِ درود قائمانے کی بات اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو مقبرہ نہ بنا دو گھروں کو کہ یہ عمال قبرستان میں نہیں کیے نماز کے عبادات کے نوافل کے درودِ پاک کے حلقات کے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں کہ گھر تمہارے صرف رہنا سونا اٹھنا بیٹھنا ہی ہو اور یہ چیزیں اگر گھروں میں نہیں کرو گے تو گھر قبرستان بن جائیں گا سو جس گھر میں نوافل ادا نہیں کیے جاتے نمازیں نہیں پڑھی جاتی نوافل ادا نہیں کی جاتے یہ درود و سلام نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان ہے جس میں درود و سلام نہیں پڑھا جاتا فرمایا لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُن قُبُورَ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيْدًا اور میری قبر کو میرے مزاد کو میری قبر کو سالانہ عید نہ بنا دو کہ جیسے سال کے بعد پلٹ پلٹ کر عید آتی ہے عید الفطر و عید العزا پورے سال کے بعد آتی ہے اور درمیان کے گیارہ مہینوں میں کوئی عید نہیں پڑھتا تو میری قبر کے ساتھ ایسے جفا کرنے والے نہ بن جاؤ کہ اتنی مدت کے بعد ہی پلٹ کر آیا کرو سال بعد پلٹ کر آؤ جیسے عید ہوتی ہے نہیں جن کو توفیق نصیب ہے اہلِ مدینہ کی طرح بشارہ ہے جو آ سکے ہیں وہ ہمہ وقت اور ہر وقت کوشش کیا کریں کہ میرے مزار کی زیارت کو آیا وَسَلُوا عَلَيَّا تو پہلے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناو پھر فرمایا وَسَلُوا عَلَيَّا میرے اوپر درود و سلام پڑھا کرو درود و سلام پڑھا کرو فَإِنَّا صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور تمہارا پڑھا ہوا درود گھروں کے اندر تمہارا پڑھا ہوا درود جہاں بھی ہوگے تمہارا گھر جہاں بھی ہوگا وہ مدینہ میں ہے وہ پاکستان میں ہے وہ لاہور میں ہے وہ کراچی میں ہے وہ افریقہ میں ہے وہ مصر میں ہے وہ آسٹریلیا میں ہے وہ کینیڈا میں ہے وہ دنیا کے جس خطے میں بھی جس گھر میں بھی گھروں کو کبرستان نہ بنا دو پڑھو گھروں میں درود و سلام پڑھو اور نوافل بھی ادا کرو مگر یہ پوری حدیث اس کا پورا جو سیاک و سباک ہے وہ بھی درود پاک اور درود و سلام کے زمن میں آئی ہے ساری حدیث تو فرمایا گھروں میں درود و سلام پڑھا کرو جہاں بھی دور ہو تمہارے گھر یا نزدیک ہو جہاں بھی بیٹھ کے پڑھتے ہو تمہارا درود خود بخود ڈائریکٹلی مجھے پہنچتا ہے اب اس حدیث کے ذریعے درمیان سے فرشتوں کی ریپورٹ کا ذکر بھی الگ ہو گیا وہ فرشتوں کے ذریعے تو پہنچتا ہی تھا فرشتے پہنچانے کے ڈیوٹی پر تو معمور تھے مگر فرمایا اِنَّ صَلَاطَكُمْ تَبْلُغُنِي تَبْلُغُو کا فائل صلات ہے کہ تمہارا درود خود بغیر کسی باستہ کے براہرات مجھ تک پہنچتا ہے اور میں سنتا ہوں اس میں آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ گھروں میں درود و سلام پڑھا کرو مجھ پر ورنہ تمہارے گھر قبرستان بن جائیں جائیں تو اشارت فرمایا کہ گھروں میں حلقات درود قائم کرو بیٹھ کر مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو اور یہ خیال نہ کرو کہ تمہارے گھر اتنے دور ہیں جہاں بھی ہو تمہارا درود براہرات مجھ تک پہنچتا ہے میری سماعت کے لئے قرب اور بود کوئی معنی نہیں رکھتا دوری اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے پڑھا کرو مجھ پر اب دیکھئے گریجولی آپ آگے بڑھ رہے ہیں اپنی فضائل میں فضیلت میں اوپر اوپر جا رہے ہیں اب فرشتے تو پہنچا ہی رہے ہیں وہ پہنچاتے رہیں گے مگر براہرات آقا علیہ السلام آپ کا درود پاک سنتے ہیں اور اس درود پاک پڑھنے کی طرف آقا علیہ السلام نے جو اشارہ کیا وہ گھروں کے اندر اشارہ کیا پڑھنے کا اگر اپنے گھروں میں حلقات درود قائم نہیں کرو گے یا انڈویجولی اجتماعی جیسے بھی اپنے گھروں میں درود پاک نہیں پڑھو گے مجھ پر تو تمہارے گھر قبرستان بنیں گے اور یہ نہ سوچو کہ جائے گا کہ نہیں ہر گھر کا پڑھا ہوا درود میں سنتا ہوں ہر جگہ میں پڑھا ہوا درود اپنی امتی کا میں سنتا ہوں ہر گھر میں ہلکہ درود قائم ہو درود و سلام پندرہ بیس منٹ اپنے گھر میں روزانہ آقا علیہ السلام پر ساری فیملی کے افراد مل کر بیٹھ کے درود و سلام پڑھیں اور ہر پندرہ بیس منٹ تک آپ کا تعلق براہ راست آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے قائم ہو جائے پہلے آپ کا تعلق مالہ اعالی سے قائم تھا اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے قائم ہے درود و سلام جا بھی رہا ہے اور آقا علیہ السلام کا جواب آ بھی رہا ہے جس گھر روزانہ پندرہ بیس منٹ یاد گھنٹہ یا جتنا بھی ٹائم چاہیں حضورﷺ کی بارگاہ میں سلام اور دعا سلام اور جواب چلتا رہے روزانہ آقا کی بارگاہ میں آپ کا درود و سلام جائے اور آقا کا جواب آئے اس گھر کا عالم اور نصیب اور کیا ہے وہ عرش مولا کی طرح ہو جاتا ہے اس کے انوار اس کی تجلیات اور اس کی برکات عرش مولا کا حصہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے اس کے انوار کا جب جہاں آقا علیہ السلام کا جواب آئے گا امتی عرض کرے گا باری تعالی حضورﷺ پر برکتیں بھیج اور سلامتی بھیج ہر درود و سلام کے جواب میں آقا علیہ السلام فرمائیں گے اپنے امتی کا نام لے کر کہ اے فلان شخص تو بھی سلامت رہے تجھ پر بھی برکتیں ہوں تجھ پر بھی رحمتیں ہوں تو بھی سلامت رہے تو بھی جیندار رہے اللہ پر آقا علیہ السلام فرمائیں تو بھی جیندار رہے تو بھی خوش رہے تو بھی حسدار رہے تو بھی سلامت رہے ہر درود و سلام کے جواب میں آقا علیہ السلام یہ فرمائے جاتا ہے تو بتائیے اس شخص کے نصیب کا کیا آرہ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں